رضا ٹرپ ٹو پاکستان پیارے بچوں اسلام علیکم ہم اپنے سب کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے آج ہم اس چپٹر کا سیکنڈ پیرا گراف کریں گے پیارے بچوں ہم نے پاکستان ایک نعرہ لگا کر حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلق کیا لا الہ الا اللہ کیا آپ کو اس کے معنی آتے ہیں چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارا پہلا کلمہ بھی ہے اس کو کلمہ طیب بھی کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پیارے بچوں ہمیں اس کلمے کے مطابق اللہ سے اپنا تعلق چوڑنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے ہم اللہ سے کیسے تعلق جوڑ سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کر سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ہمیں اللہ کی کتاب کو ترجمہ سے پڑنا چاہیے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے اپنی زندگی سے جو ہے وہ جھوٹ منافقت اور دوسروں کے لیے خیرخواہی رکھنی چاہیے ہمیں ہر کام میں نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اب ہم ان مشکل الفاظ کا پہلے معنی جان لیتے ہیں فیرز کہتے ہیں خوف اور اندیشے اگر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں تو یوں آئے گا اور ویٹنگ کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا رضا کے تمام خوف اس وقت دور ہو گئے جب اس نے اپنے پورے کمبے کو اپنا انتظار کرتے ہوئے دیکھا اگر ہم مشکل الفاظ کا معنی دیکھیں تو holding کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا یا اٹھانا huge بہت بڑا sign نشان کو کہتے ہیں اور fresh کہتے ہیں تازہ اور flowers کا مطلب ہوتا ہے پھول اگر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ اس جملے کا دیکھیں تو کچھ یوں بنے گا آنٹی سارا نے ایک بہت بڑا نشان اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا رضا پاکستان میں خوش آمدید اور چچا عمران نے اپنے ہاتھ میں تازہ پھول اٹھا رکھے تھے his cousins ayan and maria had presents and balloons in their hands آپ کو پتہ کہ presents جو ہیں وہ توائف کو کہتے ہیں اور توفے توائف توفے کی جمع ہے اور غبارے جو ہیں ان کو انگلیش میں balloons کہتے ہیں اس کے cousins یعنی اس کے چچا کے بچے ایان اور maria کے پاس توفے اور غبارے تھے رضا کے لیے a huge smile spread across رضا's face as he hugged all his relatives huge smile بہت بڑی مسکراہٹ spread پھیل جانا across par یعنی اس کے چہرے پر ایک بہت بڑی مسکراہٹ پھیل گی hugged گلے ملنے کو کہتے ہیں اور relatives کہتے ہیں رشتے داروں کو اور اگر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں تو یوں آئے گا رضا کے چہرے پر ایک بہت بڑی مسکراہٹ پھیل گئی جب اس نے اپنے تمام رشتے داروں کو گلے لگایا he had heard پاکستانی پیپل were hospitable and now he was experiencing it himself heart کا معنی ہوتا ہے سنا تھا hospitable مہمان نواز اور experiencing تجربہ یعنی اس نے سن رکھا تھا کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ مہمان نواز ہیں لیکن اب وہ خود اس کا تجربہ کر رہا تھا اس نے سنا تھا کہ پاکستانی مہمان نواز ہیں اب وہ خود ہی اس کا تجربہ کر رہا تھا یہ اس جملے کا بہ بہابرہ ترجمہ ہے پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکر